سابق پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان شوے ملک کی اہلیہ بھارتی ٹینس سٹار سانیہ مرزا نے اپنا ریٹائرمنٹ پلین بتا دیا وومن ٹینس اسوسییشن کی ویب سائٹ کو دیئے گئی ایک انٹرزو میں سانیہ مرزا نے کہا کہ میں آئندہ ماں دبائی کے ایونٹ کے بعد ریٹائر ہو جاؤں گی انہوں نے کہا کہ میں ڈبلیو ٹی اے فائنلز کے بعد احتتام کرنا چاہتی تھی ہم ڈبلیو ٹی اے کے فائنلز میں پہنچ رہے تھے لیکن انجری کا شکار ہو گئی سانیہ مرزا کا کہنا تھا کہ یو ایس اوپن سمیت تمام ایونٹس سے مجھے دستبردار ہونا پڑا میں اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے والی خاتون ہوں ٹینس ٹار نے مزید کہا میں نہیں چاہتی تھی انجری میرا کیریئر ختم کرے اس لیے میں نے ٹریننگ جاری رکھی پلین یہ ہے کہ میں ڈبلیو ٹی اے ون تھاؤزنڈ کھیلنے کی کوشش کروں اور دبائی میں ریٹائر ہو جاؤں واضح رہے کہ سانیہ مرزا آسٹریلین اوپن کے ڈبلز میں کادکستان کی اینہ ڈلینہ کے ساتھ حصہ لیں گی امریکہ میں پاکستانی صفاغت خانے کی ملکیت امارت بکنے کا معاملہ نئی صورتحال اختیار کر گیا امارت کی سب سے زیادہ بولی انسٹھ لاکھ ڈولر تک پہنچنے کے باوجود صفاغت خانے نے بولی لگانے والے سے رابطہ کرنے سے گریز کیا ہے پاکستانی حکومت کو ڈراف بھیجنے والے شہال خان کو تاحال جواب نہیں ملا ذرائع کا دعویٰ ہے کہ صفاغت خانے نے امارت کی پھر سے بولی لگوانے پر گھور کر دیا ہے امریکہ میں فروخت کی جانے والی امارت واشنگٹن ڈی سی کے مہنگے ترین علاقے نورت ویسٹ میں ہے جو تیرہ ہزار سکویئر فٹ سے زیادہ کے اہاتے پر قائم ہے پاکستانی امارت کے قریب سابق امریکی صدر اوباما اور ان کی بیٹی کا بھی گھر ہے جبکہ امارت کے قریب دنیا کے امیر ترین افراد میں سے ایک جیف بیزوز بھی رہائش پذیر ہیں فروخت کی جانے والی امارت میں کئی برسوں سے رہائش و دفاتر قائم نہیں ہے اور زیر استعمال نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کی ملکیت امارت انتہائی مخدوش حالت میں ہے شہری قوانین کے مطابق امارت کی بیرونی شکل کو تبدیل کیے بغیر اس کی مرمت ممکن ہے پاکستانی امارت پر دو ہزار سولہ سترہ میں شہری حکومت نے ستر ہزار ڈولر جرمانہ آئیت کیا تھا پولیس نے پتایا کہ امریکی ریاست وارجینیا کے گجنے کیریمنٹری سکول میں جمعے کے روز ایک چھ سالہ لڑکے نے ایک ٹیچر کو گولی مار کر زخمی کر دیا پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے بچے کو حراست میں لے لیا ہے واقعے کے بعد مقامی حکام میں تشویش پیدا ہو گئی جنہوں نے جب آباد تلاش کرنے اور اس طرح کے واقعے کو دوبارہ ہونے سے روکنے کا عظم ظاہر کیا ہے پولیس چیف نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ خاتون ٹیچر جس کی عمر تیس سال کے قریب ہیں انہیں حسبتال میں داخل کروا دیا گیا ہے اور ان کی حالت میں کچھ بہتری دکھائی دے رہی ہے تاہم پولیس کی جانب سے خاتون ٹیچر کا نام ظاہر نہیں کیا گیا پولیس افسران کے مطابق فائرنگ کا واقعہ پہلی جماعت کے کلاس روم میں دو بچوں کے درمیان جھگڑے کے بعد پیش آیا بچے نے بندوق کہاں سے حاصل کی اس بارے میں ابھی تحقیقات جاری ہیں تاہم یہ واقعہ حد ساتھی نہیں تھا پولیس نے واقعے میں استعمال ہونے والے ہتھیار کا نام بتانے سے انکار کیا تاہم یہ کہا کہ لڑکے نے ہینڈ گن استعمال کی تھی پولیس چیف سٹیف نے کہا کہ یہ کوئی حادثاتی فائرنگ نہیں تھی میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ آتشی اسلہ کہاں سے آیا ہے سٹیف نے کہا کہ لڑکا ہماری حراست میں ہے انہوں نے مزید کہا کہ کوئی دیگر طالب علم زخمی نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ تمام طالب علموں کی حفاظت کے لیے انہیں ایک جمنیزیم میں منتقل کر دیا گیا تھا وفاقی حکومت نے ڈیفولٹ کے خطرے سے نمٹنے کے لیے حکومتی اساساجات کو تیزی سے فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے وفاقی حکومت نے جمعے کے روز فیصلہ کیا کہ ممکنہ ڈیفولٹ سے بچنے کے لیے دو پاور پلانٹس کو قطر کی حکومت کو براہ راست فروخت کر دیا جائے گا یہ پلانٹ چار سال قبل حکومت کی نجکاری فہرست میں شامل تھے اور حکومت کو امید تھی کہ اس کی فروخت سے اسے ایک ارب پچاس کروڑ ڈولر حاصل ہوں گے تاہم اب موجودہ حکومت نے اسے نجکاری کے بجائے براہ راست قطر کو فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس سے دو قبل حکومت کی جانب سے کابینہ کی ایک نئی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جس کا مقصد حکومتی احساسہ جات کو تیزی سے فروخت کرنے کے عمل کا جائزہ لینا تھا اسی سلسلے میں دو ہزار چار سو ساٹھ میگا ووٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کا حامل یہ پاور پلانٹ اب کسی بیرونے ملک کو براہ راست فروخت کیا جائے گا ذرائع کا بتانا ہے کہ جمعیرات کو اس سلسلے میں نجکاری کمیشن کا ایک جلاس بلایا گیا تھا جس میں ان دونوں پلانٹس کو نجکاری کی فہرش سے نکالنے کا کہا گیا جبکہ نجکاری کے وزیر جو کہ نجکاری کمیشن بورڈ کے چیئرمن بھی ہیں انہوں نے اس جلاس کی صدارت ویڈیو لنک کے ذریعے کی تھی نجکاری کمیشن بورڈ کے جلاس کے بعد عام طور پر پریس بیان جاری کیا جاتا ہے تاہم جمعیرات کو ہونے والے بورڈ جلاس کے حوالے سے کوئی مراسلہ جاری نہیں کیا گیا جس سے لگتا ہے کہ وفاقی حکومت اس معاملے کو خفیہ رکھنا چاہتی ہے مریم نواز کو نون لیگ کا سینئر نائب صدر اور پارٹی کا چیف اورگنائزر مقرر کیے جانے پر پارٹی میں دوسرے درجے کی تجزیہ کار قیادت میں کچھ بے چینی پائی جاتی ہے نون لیگ کے ذرائع نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ اس تقرری کے حوالے سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی اور اس تقرری سے مریم نواز پارٹی میں اپنے والد نواز شریف اور چچا شہباز شریف کے بعد تیسری طاقت و شخصیت بن گئی ہے نون لیگ کے کئی سینئر رہنما اس تقرری سے پریشان ہیں نون لیگ کے صدر کی جانت سے جاری کیے جانے والے حالیہ نوٹیفیکیشن کے مطابق مریم نواز بازابطہ طور پر پارٹی میں دوسری سینئر رہنما بن گئی ہے پہلے نمبر پر ان کے چچا اور پارٹی کے صدر شہباز شریف ہیں جو ملک کے وزیر آزم بھی ہیں سپریم کورڈ کے فیصلے کے مطابق نواز شریف نون لیگ میں کوئی اہدا نہیں رکھ سکتے لیکن وہ بدستور پارٹی کے سرپرستے آلہ ہیں پارٹی کے ایک سینئر احتیدار نے دی نیوز کو نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ بتایا کہ فیصلہ غیر جمہوری ہے اور اسے پارٹی میں شریف خانڈان کی گریفت مضبوط ہوگی انہوں نے کہا کہ شریف خانڈان سے باہر پارٹی کی شاید ہی کسی سینئر رہنما سے اس تقرری کے حوالے سے مشورہ کیا گیا ہو خواجہ آصف تنویر حسین شاہد خاکان عباسی احسن اقبال سردار عیاض صادق خواجہ ساد رفیق راجہ زفر الحق جیسے رہنماوں سمیت سب ہی اب مریم نواز کے ماں تحت ہیں کہا جاتا ہے کہ پہلے شاہد خاکان عباسی سینئر نائب صدر تھے لیکن مریم نواز سمیت درجل بھر نائب صدور تھے نون لیگ کے ایک سینئر عہدے دار نے افسوس کا اظہار کیا کہ شریف خاندان اور ان کے قریب ترین افراد کا پہلا حق ہے کہ وہ ہر اہم عہدہ سنبھالے چاہے وہ پارٹی کا عہدہ ہو یا پھر حکومت کا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے سپریم لیڈر نواز شریف ہے اور ان کے بھائی نون لیگ کے صدر ہیں اور ملک کے وزیراعظم بھی نواز شریف کی بیٹی مریم نواز پارٹی کی سینئر نائب صدر اور چیف اورگنائزر ہیں شہباز شریف کے بڑے صاحب زادے حمزہ شہباز پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ہیں باقی سب کو نظر انداز کر کے حمزہ کو گزشتہ سال وزیراعظم پنجاب لگا دیا گیا جبکہ ان کے والد ملک کے وزیراعظم ہیں پارٹی میں کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ خواجہ صادر رفیق اور ملک احمد خان پنجاب میں وزیراعظم کے عہدے کے لیے موضوع میدوار تھے لیکن شریف فیملی نے اپنے ہی بیٹے کے حق میں فیصلہ کیا تاہم حمزہ شہباز بمشکل ہی چند ماہ کے لیے عہدہ رکھ پائے نواز شریف کے دونوں بیٹے سیاست میں دلچسپی نہیں رکھتے جبکہ شہباز شریف کے چھوٹے صاحب زادے سلمان شہباز خاندان کا کاروبار سنبھال رہے ہیں وزیراعظم خزانہ ساکڈار نواز شریف کے قریب بھی ساتھی ہیں اور اسی وجہ سے وہ پارٹی میں بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں وہ نون لی کے آور سیز چپٹر کے صدر بھی ہیں نواز شریف کے داماد اور مریم نواز کے شوہر کیپٹن ریٹائٹ سفدر نون لیگ کی یوتھ ونگ کے صدر ہیں نون لیگ کے ایک رہنما کے مطابق مریم نواز کے بیٹے جنید سفدر کو بھی مستقبل کی نون لیگ کے لیے پارٹی کی سوشل میڈیا ٹیم کے حصے کے طور پر تیار کیا جا رہا ہے تاہم جنید سفدر نے اب تک سیاست میں قدم نہیں رکھا ایک ذریعے کا کہنا تھا کہ اگر جنید نے سیاست میں قدم رکھا تو شریف فیملی سے باہر نون لیگ کی سینئر قیادت بھی جنید کے ماں تحت ہو جائے گی انہوں نے مزید کہا کہ نون لیگ کی اندرونی سیاست سے جمہوریت کا کوئی تعلق نہیں ہے احتساب عدالت نے وزید خزانہ ساگڈار کے اساساجاد کی زبطگی کا حکم واپس لے لیا اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اساگڈار کے اساساجاد کی زبطگی کا حکم واپس لینے کا تحریری فیصلہ جاری کیا احتساب عدالت نے اساگڈار کے خلاف نیب ریفرنس واپس ہونے کے بعد اکاؤنٹس اور اساسوں سے متعلق فیصلہ جاری کیا جس کے بعد وزید خزانہ کے اساسوں کی زبطگی ختم اور بینک اکاؤنٹس بھی بحال کر دیے گئے ہیں عدالت نے کہا کہ ساگڈار سرنڈر کل چکے ہیں اور ٹرائل دارہ اختیار ختم ہونے پر ختم ہو چکا ہے جبکہ پروسیکیوٹر نے بھی کہا کہ عدالت قانون کے مطابق مناسب اوڈر جاری کر دے اس لیے ساگڈار کے اساسوں کی زبطگی کا اوڈر واپس لیا جاتا ہے واضح رہے کہ احتساب عدالت نے گیارہ دسمبر دو ہزار سترہ کو اساسا جات ریفرس میں اساگڈار کے اساسوں کی زبطگی کا حکم دیا تھا اساگڈار کے اشتہاری ہونے پر بینک اکاؤنٹس اور لاہور کا گھر بحقے سرکار زبط کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے لاہور میں دو ماہ کے دوران آٹے کی قیمت میں وہ سلسل آٹھویں بار اضافہ کر دیا گیا جس سے آٹا مزید دس روپے مہنگا ہو گیا چکی اونر اسوسییشن کی جانب سے جاری کردہ نئی ریڈ لسٹ کے مطابق چکی کے آٹے کی قیمت میں دس روپے فی کلو اضافہ کیا گیا جس کے بعد آٹے کی نئی قیمت ایک سو ساٹھ روپے فی کلو ہو گئی ہے مارکٹ ذرائع کے مطابق چکی آٹا مالکان نے دو ماہ میں مسلسل آٹھویں بار قیمت بڑھائی ہے فائن آٹے کی چالیس کلو کی بوری بارہ ہزار چھے سو روپے کی ہو گئی ہے جبکہ پدنا کلو آٹے کا کمرشل پھیلا دو ہزار ایک سو پچاس روپے میں فروخت ہو رہا ہے اس کے علاوہ مرگی کے گوشت اور انڈے کی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے جس سے انڈے دو سو اسی روپے درجل ہو گئے ہیں مارکٹ ذرائع کے مطابق مرگی کے گوشت کی سرکاری قیمت پانچ سو چوہتر روپے کلو ہو گئی ہے اور بعض دکاندار مرگی کا گوشت چھے سو بیس روپے کلو میں بیچ رہے ہیں دوسری جانب کوئٹا میں بھی مرگی کے گوشت کی قیمت میں بیس روپے اضافہ ہو گیا جس سے مرگی کا گوشت چھے سو بیس روپے کلو تک جا پہنچا ہے کوئٹا میں روان ہفتے کے دوران مرگی کے گوشت کی قیمت میں پانچنی بار اضافہ کیا گیا ہے روان ہفتے کے آغاز میں مرگی کا گوشت پانچ سو بیس روپے میں فروخت کیا جا رہا تھا اس کے علاوہ کراچی میں بعض علاقوں میں مرگی کا گوشت پانچ سو اسی اور کہیں چھے سو روپے کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے ریپبلکن رہنما کیون میں کوڑتھی پندرہ بار ووٹنگ کے بعد امریکی ایوانے نمائندگان کے سپیکر منتخب ہو گئے ریپبلکن رہنما میں کوڑتھی امریکی ایوانے نمائندگان کے سپیکر منتخب ہو گئے ہیں میں کوڑتھی کو دو سو سولہ جبکہ ڈیموکریٹ امیدوار حکیم جیفریز کو دو سو بارہ ووٹ ملے حکیم جیفریز امریکہ کی تاریخ میں ایوانے نمائندگان کے سپیکر کے لیے نامزد ہونے والے پہلے سیاہ فام امیدوار تھے ایوان میں ریپبلکن اراکین کی تعداد دو سو بائیس اور ڈیموکریٹس کی تعداد دو سو تیرہ ہے میں کوڑتھی امریکی ایوانے نمائندگان میں پندروے مرحلے میں سپیکر منتخب ہوئے ہیں گزشتہ راؤنڈ کے مقابلے میں تیروے راؤنڈ میں میں کوڑتھی کے ووٹوں میں اضافہ ہوا تھا تیروے راؤنڈ میں میں کوڑتھی کو دو سو چودہ ووٹ پڑے لیکن چار ووٹوں کی کمی سے وہ سپیکر نہ بن سکے تھے واضح رہے کہ ریپبلکن جماعت کے اپنے ممبران نے میں کوڑتھی کو ووٹ دینے سے انکار کر دیا تھا جس کے بائیس ایوان میں اکثریت ہونے کے باوجود ریپبلکن پارٹی کو اپنا سپیکر منتخب کروانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا نیو یورک میں برفانی توفان مجسمہ آزادی یخ بستہ ہواوں کا تنہا سامنا کرنے پر مجبور سیہ ساتھ چھوڑ گئے قسم سے بہت سردی ہے لاہوری جلی پر آئیں سردیوں کے کھابے کھائیں فرائی فیش، گرمہ گرم پائے، ہلین، چکن کون سوپ، پریانی، نہاری، مٹن پلاؤ، ٹکے، کباب، کاجر کا حلوہ، کشمیری چائے 1026 کونی ایلینڈ ایوینیو، بروکلن نیو یاک، 718-859-1400 کسم سے بہت سردی ہے لاہوری جلی پر آئیں سردیوں کے کھابے کھائیں